اسلام علیکم ناظرین اکرام روشنی لائٹ چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید اور آج کی ویڈیو ایل پرسلان ڈراما سیریز اور سلاہو دین ایو بی کے بارے میں ہے جس میں آپ لوگوں کو ایل پرسلان ڈراما سیریز کے ادھکاروں کے متعلق اپ ڈیٹس بھی دی جائیں گی اور ساتھ ہی سلاہو دین ایو بی ڈراما سیریز پر بھی بات ہوگی تو سب سے پہلے ایل پرسلان ڈرامے کی بات کریں تو ناظرین اکرام یہ بہر ڈراما ہے کہ دنیا بھر میں جو لوگ سلطان ایل پرسلان کے نام اور ان کے کارناموں سے نواقف تھے انہیں بھی اس نام کے ایک سلجو کی سلطان کے کارناموں کا علم ہوا اور آپ لوگیں سن کر حیران ہوں گے کہ سال دو ہزار اکیس میں ترکی میں پیدا ہونے والے بچوں میں سے جو لڑکے تھے تو سب سے زیادہ بچوں کا نام ایل پرسلان رکھا گیا یہاں تک کہ یہ ٹرینڈ دو ہزار بائیس میں بھی ٹاپ پر رہا اور اس میں کمی دیکھنے میں نہیں آئی اور اس کے ناوے جن مشہور شخصیات نے اپنے بچوں کا نام سلطان ایل پرسلان کے نام پر رکھا ان میں درول شہرطرل کے عبد الرحمان غازی جن کا اصل نام جلال ایل ہے وہ قابل ذکر ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام ایل پرسلان رکھا اس کے ناوے کرلش اسمان میں گوپتو کا کردار ادا کرنے والا دکار جن کا اصل نام براک جلک ہے ان کے بھانجے کا نام بھی ایل پرسلان ہے اور قابل ذکرل شہرطرل میں ہی گوپتو کا کردار ادا کرنے والا دکار کا اصل نام ایل پرسلان ہے یہاں سے آپ لوگ اس نام کے مقبولت کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ ترکی کے لوگوں کے جذبات اس نام اور شخصت کے ساتھ کتنی اچھی طرح جڑے ہوئے ہیں اور یہاں ناظرین اکرام آپ لوگ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب سلطان ایل پرسلان سیریز ختم ہونے کا اعلان ہوا تو ان مداہوں پر کیا گزری ہوگی یہی وجہ ہے کہ آج کل جب سے ترکی کے لوگوں نے یہ خبر سنی ہے کہ ایل پرسلان ڈرامے میں ایل پرسلان بننے والے ادکار بارش ہاردوچ نے ایک پروڈکشن کمپنی جس کا نام او جی ایم پکچرز ہے ان کے ساتھ ایک نئے ڈرامے کا معاہدہ کر لیا ہے اور یہ پروڈکشن کمپنی جو کہ ترکی کی ڈراما انڈسٹری میں اہم حیثیت کی مالک ہے جو کہ سٹار ٹی وی کے لیے ایک نئے ڈراما بنانے لگی ہے جس میں بارش ہاردوچ لیڈنگ رول ادا کریں گے تو یہ خبر سامنے آنے کے بعد ترکی والے سمجھ گئے کہ بارش ہاردوچ نے ایل پرسلان ڈراما کس ڈرامے میں کام کرنے کی وجہ سے چھوڑا درولش ارترول میں ایک عظیم الشان تاریخی کردار ادا کرنے کے فوراں بعد کرشن دی بولٹ نامی ڈرامے میں ایک سیکولر رول ادا کرنے گئے لیکن وہ ڈراما سپر فلاپ ہوا کیونکہ مداہوں نے انہیں ارترول غازے کے علاوہ کسی اور کردار میں قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا تو اب یہی معاملہ بارش ہاردوچ کے ساتھ بھی ہوگا اس کے علاوہ مداہوں کو بارش ہاردوچ سے یہ بھی گلہ ہے کہ انہیں نے سلطان الپرسلان رحمہ اللہ سے جڑے مداہوں کے جذبات کو ایکسپلوائٹ کیا اور وہ اس طرح کہ انہوں نے الپرسلان ڈرامے کے ذریعے شہرت کمائی ورنہ اس ڈرامے سے پہلے انہیں کون جانتا تھا اگر یہاں ترکی کی بات نہ بھی کریں تو ناظرین اکرام خاص طور پر عرب اور افریقی ممالک اور ان کے علاوہ پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش وغیرہ میں بھی بارش ہاردوچ کے نام سے بھی کوئی واقف نہ تھا تو مداہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ الپرسلان جیسے قابل عزت کردار کو چھوڑ کر بارش ہاردوچ ایک ایسے ڈراما سیریز کرنے جا رہے ہیں جس میں ہگنگ کسنگ اور بےہودہ سینز وغیرہ ہوں گے اور ان کا سوال یہ ہے کہ کیا بارش ہاردوچ نے الپرسلان ڈراما اس لیے چھوڑا کہ انہیں اس ڈرامے میں یہ سب کچھ کرنے کو نہیں مل رہا تھا اس کے علاوہ ایک بہت بڑا گلہ مداہوں کی طرف سے یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ بارش ہاردوچ نے اپنے مداہوں کی جذبات کی پرواہ نہ کی اور یہ سیریز چھوڑ دی اور نہ صرف چھوڑی بلکہ الپرسلان کے مداہوں کے لیے نہ کوئی پیغام چھوڑا اور نہ ہی یہ ڈراما چھوڑنے کی کوئی وجہ بتائی یعنی کہ انہوں نے اپنے مداہوں کو کوئی رسپیکٹ نہ دی جن کی وجہ سے وہ مشہور ہوئے اور بارش ہاردوچ الپرسلان کی وجہ سے مشہور ہوئے ہیں انہوں نے سلطان الپرسلان کی تاریخی شخصیت کو مشہور نہیں کیا یہاں بارش ہاردوچ کا مقابلہ اگر براک ازجویت سے کیا جائے تو براک ازجویت عثمان غازی کے کردار ادا کرنے سے پہلے بھی دنیا بھر میں مشہور تھے اور کروڑوں فینز رکھتے تھے اور یہاں ناظرین اکرام مداہوں کے گلے شکوے سننے کے بعد اینگر نالتان اور براک ازجویت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ان دونوں اداکاروں نے اپنی کمیٹمنٹ پوری کی اور کم از کم اس معاملے میں مداہوں کو مایوس نہیں کیا جبکہ اینگر نالتان تو اسرہ بلگچ کے سیزن فور میں دیرل شارترل چھوڑ جانے کے بعد خود بھی یہ سیریز چھوڑ کر جانا چاہ رہے تھے لیکن محمد بوزدیک نے ان سے ریکویسٹ کی جو کہ اینگر نالتان نے مان لی اور سیزن فائو میں بنا کام ختم کیا اس کے بعد کسی اور ڈرامے میں گئے لیکن بارش آردوج نے ایمرے کونر کی ایک نہ سنی یہاں تک کہ قطر نے بھی اس ڈرامے کے تمام اخراجات اٹھانے کی آفر کی لیکن بارش آردوج کو یہ ڈراما چھوڑ کر جانا تھا تو وہ چلے گئے اور ناظرین اکرام آپ لوگ مانے یا نہ مانے لیکن بارش آردوج کے ایل پرسلان ڈراما سیریز چھوڑ جانے کے ٹائمنگ بڑی دلچسپ ہے کہ ترکی میں اس وقت الیکشن کا ماحول گرم تھا اور انہیں دونوں ایل پرسلان کا سیزن تھری آنے کے متعلق بھی کنفرم نیوز ایمرے کونر کی طرف سے مل چکی تھی اور بارش آردوج کے متعلق سب جانتے ہیں کہ وہ سیکولار مائنڈڈ ہیں اور انہوں نے کمال کلچ اوگلو کو ووٹ دیا تھا لیکن جیسے ہی طیب اردوان کے جیتنے کی اطلاع ملی تو ساتھ ہی ساتھ دوسری طرف یہ خبر آگئی کہ بارش آردوج نے سیزن تھری میں کام کرنے سے انکار کر دیا ہے بہرحال بارش آردوج نے اپنی سوچ کے مطابق فیصلہ کیا اور اس میں ایمرے کونر کا کم ہی قصور ہے کہ وہ بارش آردوج کو نہیں رازی کر پائے لیکن ایمرے کونر کی مشکلات ابھی ختم نہیں ہوئی اور نئے مشکل میں وہ تب سے پڑ گئے ہیں جب سے ان کی طرف سے حال ہی میں یہ ٹویٹ کی گئی ہے کہ یوگر گونیش ایوبی سیریز میں سلاہدین ایوبی بنیں گے اور اس وقت آپ ان کے ٹویٹر اور اسٹراغرام یعنی دونوں کاؤنٹس جا کر دیکھیں تو آپ کو بہت سے نیگٹیو کمنٹس ملیں گے جو کہ ان مدہوں کے ہیں جو کہ تیار ہی نہیں ہے کہ یوگر گونیش کو سلاہدین ایوبی کے کردار میں قبول کر سکے سلاہدین ایوبی سیریز آنے سے پہلے ترکی کے سرکاری چانل ٹی آر ٹی پر تشکیلات گونلداغی اور ایل پرسلان سیریز ختم ہو گئی ہے اور ان کی جگہ ایک تو سلاہدین ایوبی سیریز آئے گی اس کے علاوہ محمد بوزدیک پروڈکشن کی طرف سے تیار کی جانے والی ڈراما سیریز اگل آئین گیلن شروع ہوگی اور یہ ڈراما السنجک ڈرامے کی جگہ دکھائے جائے گا جو کہ ایک سیزن بعد ہی ختم کر دیا گیا ہے یوگر گونیش کے ساتھ ایمریک اونک کا نیا سفر شروع ہو چکا ہے اور میری دعا ہے کہ بھی کام کر چکے ہیں اور ان کے ڈریکشن میں یوگر گونیش اسیم سے زلار میں آدھاکاری کر چکے ہیں اس لئے ایمریک اونک نے اپنے ٹویٹ میں یہ لکھا کہ دوبارہ میں اپنے پرانے دوست کے ساتھ نیا سفر شروع کر رہا ہوں تو ناظرین اکرام لیکن نیچے کومنٹس میں لوگ اپنے پسندید آدھاکاروں کے نام لکھ کر کومنٹس کر رہے ہیں کہ ایمریک اونک ان میں سے کسی کو سلاہدین ایوبی کیوں نہیں بناتے اور ناظرین اکرام میں ابھی بھی اس بات پر قائم ہوں کہ چونکہ اس ڈرامے پر پیسہ پاکستانی پروڈیسرز کا لگ رہا ہے اس لئے اس ڈرامے کے معاملے میں کافی غفلت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اس کے سب سے بڑی مثال سلاہدین ایوبی کے طور پر اس آدھاکار کو لیا جانا ہے یعنی کہ ایک فلاپ آدھاکار جو کہ کہیں سے بھی سلاہدین ایوبی کے شاندار شخصیت سے دور دور تک میچ نہیں کرتا تو اسے کیوں لیا جا رہا ہے کیا ترکی میں آدھاکار ختم ہو گئے ہیں اور پھر اس آدھاکار کا نہ کوئی کرزمہ ہے اور نہ کوئی پرسنیلٹی ہے ایسے جیسے سستے میں چائنہ سے سلاہدین ایوبی منگوا لیا ہو اور ایکٹنگ سکلز بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے جس کے بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ آدھاکاری تو اچھی کرتا ہے شاید آپ لوگ کہیں کہ بارش آردوج کو ایل پرسلان بیوک سلجوک لوگ سے پہلے کون جانتا تھا لیکن ایل پرسلان آنے کے بعد سب جاننے لگ گئے تو بات یہ ہے کہ بارش آردوج کی شخصت تو ہیروز والی تو کم از کم لگتی تھی باقی نہیں بات آدھاکاری کی تو اس کی بھی کوئی اتنی خاص نہیں تھی اس سے اچھے آدھاکاری تو ینال بی کی تھی تو بھلا ینال بی کو ہی سلاہدین ایوبی بنا لیتے بہرحال اب تو افسوس ہی کیا جا سکتا ہے اور ہم دل خوش کرنے کے لیے کم از کم یہی کہہ لیتے ہیں کہ امریکونک زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کسے سلاہدین ایوبی بنانا چاہیے تو بہرحال ناظرین اکرام یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو اپنے رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجئے گا میرے چینل پر آنے کا شکریہ